بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے میری کچن کی ملکاؤں اور شہزادیوں کے مزیدار سے میں پوٹیٹو برگر لے کر آئی ہوں جو کہہتے ہیں شکل میں بالکل آپ کو برگر لگیں گے لیکن اندر سے یہ فلنگ میں نے بھر رہی ہے اس میں اور بہت ہی مزیدار ٹیسٹی کہہتے ہیں ہمارے یہ برگر تیار ہو گئے ہیں آپ ان کو سٹفٹ پوٹیٹو کہہتے ہیں کباب بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں ان کو کہہتے ہیں برگر ہی کہوں گی مزیدار سے ہیں یہ آپ کہہتے ہیں لنچ میں بنا لیں ڈینر میں بنا لیں کوئی مہمان آ جائے اس پر بنا لیں یہ گاجر بنگووی چکن میں نے شیڈٹ کر لی تھی بوائل کرنے کے بعد میں اور کہہتے ہیں ایک آلو جو تھا وہ میں نے اس کو کہہتے ہیں بوائل کر کے اسے میش کر دیا تھا اب ان کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو ہم اس میں کہہتے ہیں چلی فلیکس وغیرہ ڈالیں گے مسالے ڈالیں گے اس کے اندر کالی مرچ کا پودر ڈالیں گے اور بہت ہی لذیذ ہمارے پاس یہ بن کر تیار جائیں گے اس میں مایونیز بھی ڈالیں گے ہم اور یہ فلنگ لذیذ مزیدار سے ہماری تیار ہو جائے گی دیکھئے مزید اور مسالے ڈالیں گے اس کے اندر ہم اس کے علاوہ پوٹیٹو جو میں نے الگ کیا تھے برگر بنانے کے لئے بوائل کیے تھے تین سے چار پوٹیٹو تھے اور ان کو میں نے اچھے طرح سے بوائل کرنے کے بعد اس سے گریٹ کر لیا ہے اور گریٹ کرنے کے بعد ہم اس سے ہم برگر بنائیں گے اس میں ہم نمک ڈالتے ہیں چلی فلیکس ڈالیں گے دھنیا زیرہ ڈالیں گے اور بھی جو آپ کو مسالے انچات مسالہ وغیرہ ڈالنا ہے وہ ڈال دیجئے اس کو اٹھا الگ رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اب اس مکچر میں مزید ہم مسالے ڈالیں گے سترہ دھنیا زیرہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے چلی فلیکس ڈالیں گے اور جنجر گارلک بھی ڈالیں گے اس کا پاورڈر ہوتا ہے میرے پاس میں آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ وہ ڈال دیجئے یہ انڈے ہم نے پھیٹ لیے ہیں اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا تھا تھوڑا پتلا کر لیا ہے ہم نے اس کو اس میں بھی نمک اور تھوڑی سی کالی مرشی ڈالیں گے اب اس مکچر کو مکس کریں گے اس مکالی مرشی ڈال دی میں نے اس میں بھی کالی مرشی ڈال دیں گے بہت ہی لذیذ بن کر یہ کہتے ہیں ہمارا مکچر تیار ہوگا اور یہ برگر جو ہے سٹفٹ برگر جو ہے وہ ہمارے بہت ہی مزہدار بنتے ہیں یہ بچوں کو آپ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں نہیں کہتے ہیں اگر ہزپینڈ کو کہتے ہیں آپ لنچ دیتی ہیں تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں پٹیٹو کا کہتے ہیں مکچر لیں گے اور اس پر یہ تھوڑی سی ٹپ کریں گے فلنگ یہ اپنی مرضی سے آپ جتنے بڑے بنانا چاہیں جتنے چھوٹے بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ تھوڑے سے پٹیٹو کی اور ضرورت ہوگی تو ہم سکتے ہیں لگا دیتے ہیں میں نے تھوڑے بڑے بڑے بنانا چاہیں آپ چھوٹے بنانا چاہیں تو آپ چھوٹے بنانا لیجئے اس کے بعد یہ انڈا جو میں نے کہتے ہیں پھٹی ہے تھا اس کو دیکھ لیجئے اس میں کہتے ہیں ڈپ کرنگے ہنڈے میں بڑے کامز لگائیں گے اور پھر ہم اس سے پرائے کریں گے پہلے تینوں جو ہے وہ برگر ہمارے جو ہے اس کو ہم رکھ لیں گے دوسرا ہاتھ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ کہ جو ہاتھ گندہ ہو جاتا ہے انڈے کی وجہ سے وہ نہ ہو ہمارے بیٹ کمس بھی خراب نہ ہو اس کو بنا کر ہم رکھ لیں گے تھوڑا سا اور سیٹ کر لیجئے اس کو اچھا سا سیٹ ہو جائے گا اس کو آپ برگر میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی کریں گے تقریباً یہ ڈیپ فرائی ہے اس کو اچھا سا آئل ڈالا میں نے یہ دیکھئے لگ رہا ہے نا لذیذ مزیدار سا اس کو آپ برگر میں رکھ کر پکایتے ہیں برگر بن بھی بنا سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے بھی ہمارے برگر بن گئے ہیں پوٹیٹو برگر پوٹیٹو سٹف برگر تمام فرائی کر لیں گے ہم یہ دیکھیں ہمارے سارے فرائی ہو گئے ہیں میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اندر سے لذیذ مزیدار ویڈیو سے سٹیج پر آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر لیجئے دیکھیں تھوڑا سکھائیں گے بہت ہی مزیدار بنے ہیں یہ بہت ہی لذیذ بنے ہیں آپ اس کے ساتھ گرین چٹنی بھی رکھ سکتے ہیں اور رائیتہ بھی رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ریڈ چٹنی ہی رکھیں ریڈ کیچپ رکھیں آپ اس کے ساتھ ہری چٹنی بھی رکھ سکتے ہیں دہی میں ڈال کر مایونیز بھی رکھ سکتے ہیں آپ مایونیز کو گارل اس میں کیچپ میں ملا کر بھی ڈکیا ہوتے ہیں آپ ایک اچھے سی سوز بنا سکتے ہیں میں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کچھے لگ رہے ہیں مزیدار سے کتنے مزیدار ہیں لذیذ تو پھر اجازت دیجئے کاؤسر کو دیجئے کاؤسر کو